ادالتی احکامات کے بعد دسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی ان ایکشن چار ہزار سے زائد فیس وصول کرنے والے سکول کے فیس ایڈوکیشن آتھارٹی تیار کرے گی آتھارٹی نے نیجی سکولوں کو اگلے ماہ کے فیس باؤچر جاری کرنے سے روپ دیا فیسوں کی ادمیدائیگی پر کسی بچے کو سکول سے نہیں نکالا جائے گا فیسے نہ دینے والے پر نکالے گئے بچے دوبارہ سکول میں داخل کیے جائیں والدین اور بچوں کو حراسہ نہیں کیا جائے گا تمام سکولوں کو مراسلہ جاری صرف پریسٹ ریلیس پر سرفراز احمد کپتانی سے فارغ شریلنکا کے خلاف ناکس کارکردگی پر سرفراز احمد کی چھٹی پی سی بی نے ازر علی کو قومی ٹیسٹ ٹیم کا نیا کپتان مقرر کر دیا ازر علی ٹیسٹ چیمپئنشپ کے سیزن دوہزار انیس سے بیس کے لیے کپتان ہوں گے بابر آزم کو قومی ٹی ٹیونٹی کرکٹ ٹیم کی قیادت مل گئی بابر آزم ٹی ٹی ورلڈ کپ دوہزار بیس تک کپتان رہیں گے کپتانی تو گئی سرفراز احمد کے لیے ٹیم میں جگہ بنانا بھی مشکل سرفراز احمد ایس ٹیم سے ڈراپ محمد رزوان کو موقع دیے جانے کا امکان کپتان کی اچانک تبدیلی کرکٹ گروہ بھی حیران سرفراز کو کپتانی سے ہٹانے کا طریقہ غلط سابق کپتانی پی سی بی پر برہم بابر آزم پر کپتانی کا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں تبدیلیاں کرنی تھی تو ورلڈ کپ کے بات کرتے سابق کپٹر ازر جیدی عبدالراؤک خان کا ردی عمل وقت بتائے گا کرکٹ بورڈ کے فیصلے کتنے ضرورت ہیں سابق چیف سیلیکٹر محمد علیاز ٹیس ٹیم کی کپتانی ملنا بڑا عزاز ہے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کروں گا نو منتخب کپتان ازر علی پر آزم ٹیس ٹیمپینشپ کے لیے ٹیم کو محنت کرنے کی ضرورت ہے وہاب ریاز اور محمد آمیر کی کمی محسوس ہوگی اچھا اور برا وقت سب پر آتا ہے سرپراز احمد کی ملک کے لیے بہترین خدمات ہیں ویکٹ کیپر کے لیے پہلی آپشن وہی ہیں ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر ایک ہونے سے ٹیم کو فائدہ ملے گا ٹیسٹ کپتان کی پریس کانفرینس گنج بکش پیز عالم مظر نور خدا حضرت سید علی بن عثمان حجویری علماروف دادا گنج بکس کا عرصے مبارک گوانر اور وزیر اعلیٰ پنجاب افتتاحی تقریب میں شریک نہ ہوئے وزیر ہاؤزنگ محمود رشید نے تقریبات کا افتتاح کیا صوبائی وزیر سید سمسام بخاری اور دیگر کی شرکت چیئرمین دادا دربار کمیٹی نظیر چوہان نے رسم چادر پوشی ادا کی ڈیپٹی کمیشنر کا بھی دربار کا دورہ مرک بھر سے زائرین کی آمد نظار پر پاتے خانی پھولوں کی چادریں چڑھائیں عقیدت مندوں کی دھمار حضرت دادا گنج بکس کا عرص درود و سلام کے نظران ایرو پرور مناظر کے رات کی خصوصی محفل ہزاروں عقیدت مندوں کی حاضری نامور ناد خانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بلہائے عقیدت پیش کیے ذکر و اذکار سے پزا مؤتر زائرین کے لیے وسی لنگر اور دودھ کی سبیلیں لگ گئیں محکمہ وقاف کی جانب سے خصوصی لنگر کی تیاری حلیم کی دیگیں پک گئیں زائرین میں چوبیس کھنٹے لنگر کی تقسیم مزار مبارک پر خصوصی چیراغاں برکی کمکموں سے سجا دیا گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات تین ایس پی سمیت تین ہزار سے زائد پولیس حیلکار ڈیوٹی پر معمور سیسریوی کیمرے سے کڑی نگرانی شہباز شریف کی بڑے بھائی نواز شریف سے ناف دفتر میں ملاقات شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمن سے ہونے والی ملاقات پر اعتماد میں لیا جے یو آئے اور نون لی کی قیادت کے درمیان تیہ پانے والے معاملات پر بھی بریفنگ نون لی کا آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان 31 اکتوبر کو جلسے میں اپنے مطالبات پیش کریں گے معیشہ تباہ سرمایہ کاری ختم ہو چکی مہنگائی عروض پر ہے عام آدمی کا علاج ناپید اور مریض سسک سسک کر مر رہے ہیں پوری قوم چاہتی ہے حکومت کو گھر جانا چاہیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور مولانا فضل رحمان کی مشترکہ پریس کانفرنس ملک میں جلس نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ مولانا فضل رحمان کے مورل ٹاؤن میں شہباز شریفے سے آزادی مارچ پر صلاح مشورے نواز شریفی تجاویز پر بھی گوھر مولانا فضل رحمان کی چودری برادران سے بھی ملاقات سیاسی امور پر مشاورت مولانا صاحب آزادی مارچ پر حکومتی کمیٹی سے مذاکرات کریں چودری برادران کا مشورہ سیاست میں دروازے بند نہیں کرتے کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے جو جمہوریت کے لیے خطرہ ہو چودری برادران کی فضل رحمان سے گفتگو ملاقات کی اندروری کہانی لاہور میوز سامنے لے آیا حکومت کا جانا ٹھہر گیا پیپلز پارٹی اپنا مارچ کرے گی اور مولانا کا ساتھ بھی دے گی مولانا کا نہیں ہم سب کا مارچ ہے کراچی سے مارچ میں شامل ہوں گے کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس کہا حکومت ٹیکسی اٹھا کرنے کا حدف پورا نہیں کر سکی کاروبار سکڑ گئے حکومتی وزیر کہہ رہے ہیں کہ چار سو ادھارے بند کر دیں گے دوہزار بیس انتخابات کا سال ہوگا احسین اقبال کا دعویٰ اناڑی کپتان کا جہاز انہیں کا نام نہیں لے رہا حکومت کا مزید چلنا ملک کو تواہ کرنے کے مدرادف ہیں رہنما نون لی کے کپتان پروار مولانا فضل الرحمن وجہ بتائیں حکومت نے کہاں غلطی کی ہے سیاست دان کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کرتا مذاکرات کے دروازے بند ہو تو حادثات ہوتے ہیں فضل الرحمن پہلے بھی استعمال ہو چکے ہیں کہا تھا دوہزار بیس ترقی کا سال ہوگا آج بھی اس پر قائم ہوں شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو رائیونڈ میں ریلویسٹیشن کی تزین و آرائش کا افتتاہ کر دیا ریلویسٹیشن کی تزین و آرائش پر پچیس کروڑ روپے لاغت آئی مریم نواز کو بلڈ پریشر بخار جسم درد اور احسابی کمزوری کی شکایات شریف فاملی کے ذاتی معالج جوکٹر ادنان کا مریم نواز کے تیبی معاینے کے لیے آئی جی جیل خاناجات کو خط جیل میں چیک اپ کی اجازت مانگی آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران مریم نواز کے تیبی معاینے کی اجازت ملنے کا امکان مریم نواز کی بیرک میں دوبارہ صفائی بچوں کو سکول میں لانے کے لیے اہم اقدام نئے کلاس رومز اور دوستانہ محول میں تعلیم دینے کا منصوبہ عالمی بینک بچوں کی پتائی تعلیم کے لیے تین ارب روپے کرز دے گا چیانسٹھ کروڑ روپے سے تین تیس سو چالس کلاس رومز کی استعدادکار بڑھائی جائے گی تین سو اکتالیس نئے کلاس رومز پر نو کروڑ خرچ ہوں گے بچوں کو تعلیم کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں سکھائی جائیں گی ڈاکٹر خالد محمد خان کو پنجاب یونیورسٹی کا مستقل ریجسٹرار لگانے کی سفارش روپ نواز کو مستقل کنٹرولر جلیل تاریخ کو آر او ٹو اور ڈاکٹر نوشینہ کو پرفیسر لگایا جائے گا پنجاب یونیورسٹی کے سیلیکشن بورڈ کی تجبیس پنجاب یونیورسٹی سینڈیکیٹ کا لیجلاس میں ریجسٹرار کنٹرولر اور آر او ٹو لگانے کی منظوری دے گا شہر میں ڈینگی کا مرز تیزی سے پھیلنے لگا چوبیس کھنٹوں کے دران مزید انیس نئے کیس سامنے آگئے ڈینگی کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد چار سو گیارہ ہو گئی ڈینگی کے مشتبہ مریضوں کی تعداد سات ہزار تک پہنچ گئی سکولوں میں ڈینگی زیرو تیریٹ شروع ہونا ہو سکا محکمہ تعلیم نے سکتی سے ایس اوپیس پر عمل درامت کرانے کی ہدایت کر دی ڈی سی ایس کردویا کا ایمیو کالیج اور سوریہ عظیم ہسپتال کا دورہ ڈینگی انتظامات کو چیک کیا ہسپتال میں ڈینگی مریضوں سے ملاقات تیبی سہولیات سے متعلق دریا ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کی ہٹ درمی برقرار مسلسل آٹھویں روز بھی ہٹ تال جنہ اسپتال کے ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف کی ایڈمین بلوک سے کنال روڈ تک احتجاجی ریلی اوپی ٹی میں تو ڈاکٹرز نے مریضوں کو چیک نہ کیا آپریشن تھیٹر بند ہونے سے متدد آپریشن بھی ملتوی مزاہرین کی حکومت کے خلاف ناربازی ٹرافک جام رہی احتیاط علاج سے بہتر ہے حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ عوام کو پینے کے لیے صاف پانی مہیا کر سکیں گوانر پنجاب چودری سرور سے پی سی ہوتیل میں نیشنل پیٹریارٹک کانفرنس سے خطاب صوبائی وزیر سہد یاسمین راشی نے کہا کہ بچوں کو ہاتھ دونے اور صاف سترا رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے لاکھوں روپے مالیت کی ہیروین سمگل کرنے کی کوشش ناکام ایرپورٹ سے کپڑوں کے دو کرٹن سے ہیروین برامت منشیات لیڈیز پرس میں چھپائی گئی تھی اے این ایف نے لندن بھیجوائی جانے والی کنسائیمنٹ کو قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کامیشن جونیچرل ووٹر کامیشن کے چار بڑی مساجد میں ری سائیکل پلانٹ لگانے کے احکامات جامعہ شرفیہ جامعہ نائمیہ مسجد شہدہ اور مسجد خزرہ میں پلانٹ لگیں گے کمیشنر نے سیکیٹری بلدیات سے منظوری مانگ لی لیسکو چیف کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ صدر ایڈفان اقبال شیخ اور سنتکاروں کی بجلی چوری ٹریپنگ اور عشوت لینے سے مطالب شکایات سابق صدر میاں انجم نصار اور لیسکو چیف میں بحثوں تقرار مجاہد پرویس چٹھا نے کہا کہ میٹر تیز کر کے اوور بلنگ کی بات کوئی ریڈی بان کرے تو مان بھی لیتے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز خواتین ارکان اسمبلی کی بے سہارا بچوں سے ملاقات ایم پی اے ہینا پرویس برٹ سادیا سہیل کی چائل پروٹیکشن بیوروں میں آمد پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا ارکان اسمبلی کی بچوں سے گپ شپ کرکٹ بھی کھیلی بے سہارا بچوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہینا پرویس برٹ موسیقی